اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آگے ہے اب پروجیکٹ ٹھیک ہوگا ہے اب آگے آگے پروجیکٹ آتے رہنگے اس چینل میں اپی آئی سے لیلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹ آنے والے ہیں تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکر لیں سبسکرائب ٹھیک ہوگا اچھا جی پہلا پروجیکٹ آیا جی اب یہ پیراگراف جنریٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ جا کر پیراگراف وہاں سے لے کر آتی ہیں کسی لورم اپسم ویب سائٹ سے تو ای ٹی سی ایک رینڈم پیراگراف لیکن یہاں پر اب آپ کو اس پروجیکٹ کے دروں اب یہاں پر آپ کو یہ جنریٹ پیراگراف اب یہاں پر آپ اس کی لوجیک یہاں سے ہم اس کو اٹھا لیں گے یہ آپ نے لکھنا ہے نہیں اس کو نہیں یہ آپ نے لکھنا ہے بیک اون نیپ سم بیک اون نیپ سم لکھنا ہے تو یہ ایک پیراگراف جنریٹر ای پی آئی ہے اور یہاں پر آپ آئیں گے تو اس کی جیسن ای پی آئی والے لنک پر کلک کریں گے یہ لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر فرس جو ہے نا میٹ اینڈ فلٹر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ای پی آئی آج ہی کی اس کے اندر ہمارے پاس پانچ پیراگراف ہیں تو ہم اس پیراگراف کو جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ لکھ کے بھی دیا ہے جی کیوری یوز کیا لیکن ہم پیور جاوا سکرپٹ بھی اس سکس یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس ورگ کس طرح کرے گا اگر یہاں پر ہم ٹین پیراگراف لکھیں گے اب ٹویلف پیراگراف لکھیں گے تو وہ ہمیں ایک پیراگراف دے گا وہ پیراگراف وہ ای پی آئی سے نہیں آئے گا وہ ہمارے پاس اپنے پاس اپنی جی ایس کی فائل میں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر اگر فور ایسیم پل میں آپ کو یہاں پر ٹویلف لکھیں تو یہ دیکھیں لوڈنگ بار بھی آتا ہے تو یہ ون پیراگراف ہے اور یہ پیراگراف ہمارے پاس الریڈی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگر میں یہاں پر تھری لکھتا ہوں لوڈنگ بار ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین پیراگراف ہیں اور یہ تین پیراگراف رینڈم جنریٹ ہوئے ہیں کدھر سے اپی آئی کے ثرو ٹھیک ہے لوجک یہ ہے کہ اگر ٹین سے زیادہ پیراگراف اگر کوئی لکھتا ہے تو ہم اس کو ایک پیراگراف دکھائیں گے اور وہ پیراگراف ہمارے پاس الریڈی ہماری جی ایس کی فائل میں کدھر نہ کدھر ہمارے پاس سسٹم میں پڑے ہوں گے ہم وہاں سے اٹھا کے اس کو دکھائیں گے لیکن اگر کوئی پانچ سے کم پیراگراف لکھتا ہے تو وہ ہم اپی آئی کے ثرو گیٹ کر کے اس کو شو کروائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چار پیراگراف ہے تو چار آگے اب یہاں پر ون لکھیں گے تو ون آجے گا ٹھیک ہو گیا یہ پروجیکٹ ہم سکریچ سے سٹارٹ کرنے والے ہیں اسی ویڈیو میں تو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو اچھا تو ہم اس میں بوٹسٹرپ یوز کریں گے کیونکہ سٹائلنگ کا پارٹ میں نہیں جانا چاہتا تو بوٹسٹرپ یوز کرنے کے لیے یہ میں نے سیٹ اپ تھوڑا سب نہ ہو اس کو میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے ایک لنک روائی بھی اپنی انڈیکس کی فائل سی ایس ایس کی فائل اور مین ڈور جی ایس اور ڈیفر لکھا ہوا کیونکہ یہ پہلے لوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب بوٹسٹرپ پہ جاتے ہیں اور یہاں پر بوٹسٹرپ 5.3 میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہاں سے جا کر آپ کو ابھی سی ایس ایس کی ہی ضرورت ہمیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اوہو میں کیا لکھ رہا ہوں اس کو میں نے یہاں سے کر لیا اس کو ورڈ ریپ کر لیا اس کو میں گلوز کر دیتا ہوں اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں تو یہ ٹو کولم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ریپر سا بنا رہا ہے تو یہ ایک ریپر بنا لیتے ہیں سب سے پہلے سیکشن ریپر ٹھیک ہے اور ریپر کو ہم ہائٹ این بٹس سیٹ کر لیتے ہیں سی ایس ایس میں جاتے ہیں یہاں پر ہم اس میں وریابلز وغیرہ نہیں بنا رہا ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے تو اس میں ٹائم ٹائم کنسیومنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے لمبا پروجیکٹ ہو جائے گا تو فائدہ نہیں اچھا اس میں ہم ہائٹ دے دیں گے ٹھیک ہے ہائٹ فکس ہائٹ دے دیں گے تاکہ وہ اتنی رہے اگر پیراگراف جنریٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر بھی اتنی ہی رہے گی اچھا اب ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ تھاؤزنڈ پکسل سے ای ٹھنک میں نے ابھی تک اس کو رن نہیں کیا ہوا اس کو میں نے رن اوہو اس کو میں نے کدھر رن کر دیا ہے یہاں پر جاؤں گا اس ٹیمل میں اور اس کو دوبارہ سے رن کروں گا یہ کدھر رن ہو گیا اس کو متھاؤں گا یہاں سے اور اس کو میں اپنے پاس کدھر رن کروں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا سیکشن ریپر آ گیا ابھی ریپر کے اندر جو کام کرنا ہے میں اس کو اتر کر لیتا ہوں اب ہم نے سب سے پہلے یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اٹھانا ہے تو وہ ٹیکسٹ اٹھا لیتے ہیں جلی جلی اب یہاں پر ہم ایک کنٹینر بنائیں گے بوٹ سٹیپ کی کلاسس ٹھیک ہے کنٹینر کے اندر ہم یہاں پر ایک رو بنا لیں گے ٹھیک ہے رو کے اندر ڈیریکٹ ہم ایچ ون لکھیں گے ایچ ون کے اندر ہم وہ ٹیکسٹ دے دیں گے ٹیک ہو گیا اور یہاں پر ہم یہ سنٹر میں نہیں یہ سنٹر میں نہیں ہے تو اگر ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس ٹائپ کا آ رہا ہے یہ میرے حال سے ایچ ٹو ہے یا ایچ تھری ہے تو ایچ ٹو فیلال کے لیے کر دیتے ہیں ٹیک ہو گیا اچھا یہ بوکس شیڈو آ رہا ہے تو ہم یہی سے کابی پیسٹ ماریں گے صحیح ہے اس کے انسپیکٹ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں ریپر نام کی کلاس ہے اور اس کے اندر جو جو پروپرٹیز ہیں نا ویٹس بھی دی ہوئی ہے ٹیک ہے اور ہائٹ نہیں دی ہوئی تو ہم ہائٹ بھی دے دیں گے کیا ہو گیا صحیح ہے اور اس کو کابی پیسٹ مار دیں گے اور ریپر نام کی کلاس میں جائیں گے اور اس کو یہاں پر اب یہاں پر ہم جائیں گے اپس اور یہاں پر جائیں گے اور اس کو ریفریش کریں گے تو ابھی تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا اوکی تو ہمیں یہاں پر باڈی کے اندر بھی کچھ دینا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو سینٹر میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر سمپل ڈسپلی فلیکس لگا دوں گا ٹھیک ہے اور ثری میجیکل پروپرٹیز ہم لگائیں گے اور یہاں پر ہائٹ میں دے دوں گا کتنی ہائٹ دوں ہائٹ ہنڈرڈ وی اچ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں سینٹر میں آ گیا اور میرے حیال سے ابھی بھی یہ بہت بڑا ہے کیا بڑا ہے اچھ تری اچھ فور کرنا چاہیے اس کو ہاں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو بیکگرونڈ کلر ہے وہ بی پلیک ہے تو ہمیں بیکگرونڈ کلر بی پلیک کرنا پڑے گا بی جی کلر شوڑ بی بلیک اور یہ بوٹ سٹرپ ہے تو ہمیں یہاں پر امپورٹن لگانا پڑے گا کیونکہ امپورٹن اس وجہ سے لگانا پڑے گا بوٹ سٹرپ جو بی ڈی فالڈ بیکگرونڈ کلر دیتا ہے وہ وائٹ دیتا ہے تو میں یہاں پر اس کو بھی امپورٹن لگا کر وائٹ کر دوں گا تو یہ یہاں پر آ چکا ہے اور اب ہمارے پاس کیا بچ ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا گڑڑ کی ہوئی ہے ریپر ریپر کے سپیلنگ غلط ہے شاید ای ٹھنک ریپر کے سپیلنگ غلط ہے نوڈیٹ شوڈ ورک اوکی تو واتیس بیہیویر ہائٹ اوہ سوری یہ کتنے پہ ہے وان ٹوئنٹی فائف یہ کتنے پہ ہے اوپس ہاں نو یہ آگے ہمارے پاس اب نیچے جو لائن لگی ہوئے ہیں یہ لے کر آنے یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب یہ سمپل سی آہ آف سیٹ ہے ٹیکس ڈیکوریشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے تو یہ دیکھیں ٹیکس ڈیکوریشن انڈر لائن اس کو میں کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں دیکھو بھائی یہ ڈیزائننگ کا پارٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ اے پی آئی سے ریلیٹیڈ ہے تو اس وجہ سے میں کوپی پیسٹ مار رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو تو میں اچھ من پر جاؤں گا اور یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اچھا میں سمجھا بھی دیتا ہوں ٹیکس ڈیکوریشن انڈر لائن انڈر لائن ہوگی ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن کلر ہے کلر کر دیا ٹیکس ڈیکوریشن آف سیٹ آف سیٹ آف سیٹ مینز کہ یہ جو ویٹھ ہے نا سوری ہائٹ ہے جو مطلب جو اس کو میں آپ کو پتا رہتا ہوں اس کو میں ریفریش کروں گا کیونکہ اچھ ون نہیں ہے ہمارے پاس یہ آہ یہاں پر میں لیکھ دیتا ہوں ایک کلاس ہی دیتا ہوں یار آم کیا کلاس جوں گا نام دوں آم ہیڈنگ آہ ہیڈنگ صحیح رہے گا ای ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہائٹ جرا سی اس کی جو آئی وی ہے نا اس کو یہ ہے آف سیٹ ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر فائف لکھ دیتا ہوں سکس لکھ دیتا ہوں دیکھیں تھوڑا سا کام ہو جائے گا تو ٹین ایز انہف ٹھیک ہے لائن ہائٹ مطلب اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو لائن ہائٹ آپ کو پتا یہ اور تھکنس یہ تھکنس یہاں پر شاید ای ٹھیک ہے وہ سوری آف سیٹ نہیں ہے ٹو کولمز بنانے ہیں یہاں پر جاتے ہیں اور رو کے اندر یہاں پر تلی جلی ٹو کولمز بنا دیتے ہیں کال ایم ڈی یہ کچھنے ہی گا یہ فور ہوگا وہ ایٹ ہوگا ہی ٹھیک فور اور ریسپونسیف بھی بنانا ہے تو او بیسلی ووٹس ریپ یوز کر رہے ہیں اور ریسپونسیف نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارے پاس ایٹ ہو گیا اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیو آئے گا دیکھیں یہاں پر ہم پیراگراف لے کریں گے اب پیراگراف لانے کے لئے بھی ٹائم گنزیمنگ کیونکہ ہم جاوا سکرپ کے پارٹ میں کریں گے تو اس کو میں یہاں سے کوئی پیسٹ مار لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں سے اٹھاتے ہیں اس کو ایڈیٹ ایج ایڈی ایمل ٹھیک ہے اور اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر صحیح ہو گیا اور نیکس جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے یہ بٹن بھی تو ہے بٹن پیسٹ کی یہاں پیسٹ کر لیے اور یہاں پر ہم اس کو بھی اٹھاتے ہیں سیم ایکزیکٹ ٹھنگ کو اور یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا ہمارا پارٹ ڈیزائننگ کا نہیں ہے تو اس وجہ سے اب یہ لارڈنگ ایمیجز کے اندر لارڈنگ جو گف ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو ہمارے پاس لانی پڑے گی تو یہ سٹائل یہ آٹومیٹک اپلائے ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے پروجیکٹ میں جاتے ہیں جہاں پر میں نے ایک مندہ ہم ڈاؤنلوڈ ہی کر لیتے ہیں لارڈنگ گف ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو کون سی بلی ہے یہ تو میں بھولی گیا ہوں یہ نہیں ہے یہ یہاں پر لکھتے ہیں کچھ تب آئے گا نا مائر آف کے اندر کے جاوا سکرپٹ کورس کے اندر کے ہاں یہ ہے اس کو کوپی کیا اور اس کو اس کو پیس کر لیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکچول ہے اور یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کا کچھ آ رہا ہے اس کی کلاس ہے لوڈنگ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کروں گا اس کو فیلال ہم نے نن رکھنا ہے ٹھیک ہے نن رکھنے کے ساتھ اس کی جو ویٹھ ہے نا وہ ہم نے ایک منٹ اس کو میں ایک پیراگراف میں نا تو یہ جو لوڈنگ ریپر ہے نا جو لوڈنگ ریپر ہے اس کو میں ڈسپلے فلیکس کر گے نا اور جسٹیفائی کانٹنٹ سینٹر کر دیتا ہوں اور آلائن ایٹم آلائن ایٹم بھی سینٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو اس کی جو اس کی جو ویٹھ ہے نا وہ میں زیرو کر لیتا ہوں فلیل کے لیے وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پر میں ٹرانزیشن لگا دیتا ہوں کہ جب وہ پاپولیٹ ہو گا نا تو ٹرانزیشن ہو گے اس کی ویٹھ ساتھ ہو گی تو یہ بھی ایک ٹرک ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ایز کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کار آپ یہ دیکھیں اس میں اور اس میں تھوڑا دیفرنس ہے اور یہ کیونکہ مارجن اوپر سے آ رہی ہے ٹاپ سے تو ہم جاتے ہیں اپنے کس میں اس میں جاتے ہیں بلکہ نہیں اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں صحیح ہو گیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مارجن ٹاپ دے تو ہمیں فائف تو یہ ہمیں مل گیا اب فارم کنٹرول کو سٹائلنگ کرتے ہیں جلی جلی فارم کنٹرول اور فارم کنٹرول کے اندر ہم اس کا جو بیکڑرون کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ وائٹ سا پیارن نہیں لگ رہا ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے ٹرانسپیرنٹ کو سٹائلنگ کے لئے اتنا بہتا ہے اس کو یہاں سے کدھر آگے پیسا یہ جو پیراگراف ہے یہ جو پی ہے یہ ہم جنریٹ کریں گے اللہ بلا کرے جی ایس کے درو تو اس کو ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ کا آرہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی ایس کا پارٹ سب سے پہلے ہم نے گیٹ کرنا ہے سارا کچھ کیا کہ گیٹ کرنا ہے ہم نے انپوٹ ٹائپ گیٹ کرنی ہے ہم نے سوری پیراگراف یہ ٹائپ گیٹ کرنا ہے بٹن گیٹ کرنا ہے تو گیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں کونسٹ سے سے پہلے فارم کو گیٹ کرتے ہیں کیونکہ فارم کو ہم سب میٹ کروائیں گے ٹھیک ہے فارم کے بعد یہاں پر کوئیری سیلیکٹر اور چیک کرتے ہیں فارم میں کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں فارم کے اندر میں نے لورم فارم کے نام سے ایک کلاس بنائی ہوئی ہے یہاں پر جاتے ہیں ڈاٹ لگا کر گیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو چیز ہے وہ ہے اماؤنٹ اماؤنٹ مینز یوزر کی ویلیو انپوٹ ویلیو تو میں یہاں پر لکھوں گا انپوٹ ویل ٹھیک ہے اور انپوٹ ویل جو ہے ہمارے پاس اسی ایس ایس والے پارٹ کو کٹ کر لیتے ہیں اور جو انپوٹ ویل ہے وہ ہمارے پاس کیدھر گئی یہ ہے کلاس فارم کنٹرول آئی ڈی نمبر آف پیرا گراف ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہیش لگا کے ہم گیٹ کریں گے انپوٹ ویل کو نمبر آف پیرا گراف کو نیکس ہم نے گیٹ کرنا ہے ریزلٹ ریزلٹ جو آئے گا اس کے اندر یہ والا ریزلٹ تو ہم پیرا کو اس کے اندر ہم لگاوائیں گے نا تو یہاں پر ہم بنا دیتے ہیں ریزلٹ کے نام سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس طرح کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلاس ہے ٹھیک ہو گیا نیکس چاہے ہے ہمارے پاس لوڈنگ کیونکہ وہ لوڈنگ ہم نے نن اور بغیرہ کروانی ہے تو وہ بھی ہم گیٹ کر لیتے ہیں یہ لوڈنگ ہے کلاس اس کو یہاں پر کرتے ہیں اور اس کو میں جلدی سے کر لیتا ہوں لوڈنگ اور لوڈنگ ٹھیک ہو گیا اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے لوجک صحیح ہو گیا سب سے پہلے ہم نے فارم کو ایونٹ کروانا ہے لیسن لیسنر ہم نے فارم کو کروانا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں فارم ڈوٹ ایڈ ایونٹ لیسنر اور یہاں پر سبمیٹ کا ایونٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اندر ہم ساری اسکس یوز کریں گے تو یہ میں نے ایرو فنکشن یوز کیا اس کے بعد ہم نیکس جو سٹیپ ہوگا ہمارا وہ کرتے ہیں کہ یوزر کی ویلیو کو گیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوزر کی ویلیو ہے تو لیٹ یوزر ویل ایز ایکول ٹو جو یوزر کی ویلیو ہوگی وہ ہمارے پاس گر آپ نے جیس پڑی ہوئی ہے تو جب ہم ویلیو گیٹ کرتے ہیں انپٹ ٹائپ سے تو وہ ایزا سٹرنگ ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم ایک کیا کہتے ہیں میں آپ کو چیک کروا لیتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جو ہمارے پاس انپٹ ویل ہے ٹھیک ہے ڈاٹ ویلیو ویل نہیں ویلیو کیونکہ یہ ہم یوز کر رہے ہیں جاوہ سکرپٹ یہاں پر میں کنسول کنسول لکھا جا بھائی صاحب یوزر ویل اور اس کو ہم یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر آکے اس کو میں کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر چیک کرنا میں یہاں پر لکھوں گا ون سوری میں فارم کنٹرول کو میں نے کلر تو دیئے ہی نہیں کلر وائٹ امپورٹنٹ تو یہاں پر ٹو لکھا گیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں ریفریش یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹو جنریٹ پیارگراف پر کلک کرتا ہوں اب ہو رہا ہے ریفریش اور اس کے لئے ہمارے پاس ہے ای ڈاٹ ای ڈاٹ پریونٹ ڈیفالٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹو تو یہ دیکھیں ٹو آ رہا ہے اب نوٹس کرنا کہ یہ ٹو ایز آ سٹرنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھوں اگر ٹائپ آف ٹائپ آف یوزر ویلیو تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹو اور یہ دیکھو آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم جب بھی یوزر سے ویلیو گیٹ کرتے ہیں تو وہ ایز آ سٹرنگ ہمیں دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم یہاں پر پار سینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا آجے ایز آ نمبر آجے ٹھیک ہو گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر پارس انٹ کا یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسٹ رہے گا اس کنسول کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر اس کو ریپ کر دیں گے اس میں پارس انٹ فنکشن میں یہاں پر لکھتے ہیں پارس انٹ ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس نمبر آجے گا مان لو نا نمبر آجے گا چیک کر لینا خود بعد میں اب ٹائم نہیں اتنا آگے بھی کام کرنا ہے اس کے بعد ہم نیکس جو کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلا یہ کام کر لیتے ہیں کہ ہم اے پی آئی سے فیچ کر لیتے ہیں اے پی آئی کی طرح ہماری یہ ہے اے پی آئی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم یہاں پر ایک فنکشن ایرو فنکشن بنا رہتے ہیں کونسٹ is equal to یہاں پر لکھتا ہوں get رینڈم data ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں ایک ایرو فنکشن بنا لیتا ہوں this should be an async ٹھیک ہے یہ ہم اے پی آئی سے کریں تو async رونس پروگرامنگ کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ بتانا ہے کمنٹ میں میں آپ کو لازمی دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک async بنا دیا اور یہاں پر میں آپ کو fetch data کر کے بتاؤں گا fetch await کریں گے ہم fetch fetch function کے اندر ہم یہاں پر use کریں گے اپنی اے پی آئی ٹھیک ہو گیا اس کو میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اے پی آئی کے بعد جو ہمارے پاس second ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر result data لے کریں گے result data is equal to await fetch data dot json کی form میں چاہیئے تو json کی form میں مل لے گا کیونکہ promise return کرتا ہے تو ہم اس وجہ سے dot then ان بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بیٹھ کے مجھے easy لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے اس میں اچھا اب اگر ہم چیک کریں console میں میں آپ کو دکھاؤں console.log اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں result data sorry result data تو ابھی آپ یہاں پر چلیں اور یہاں پر لکھیں گے کچھ بھی کر کے ایک منٹ یہ ذرا وہ ہوگ چکا ہے اوہو میں نے اس function کو call بھی کون کرے گا چاچو جی function کو call بھی کرنا ہوتا ہے function کو call بھی کرنا ہوتا ہے سمجھ آئی ہے نہیں اس کے باہر جائیں گے اور جا کر یہاں پر call کر لیں گے صحیح ہو گیا اور یہاں پر ہم لکھیں گے do تو یہ چیک کیا آپ نے میں نے 3 لکھ کے کیا لیکن ہمیں ابھی 5 کے 5 ملیں گے کیونکہ ہم نے کوئی ایسی functionality لگائی نہیں ہے کہ وہ ہمیں 3 دے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس paragraph آ چکے ہیں 1 2 3 0 1 2 3 4 length کتنی ہے 5 ہے فیلال 5 ہے یہ اوپر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارا کام اتنا ہو چکا ہے ابھی ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس میں نے آپ کو جس رہا پہلے بتایا تھا const اگر less than value less than 9 یا 10 ہوگی تو ہم اپنے پاس سے ایک paragraph شو کروائیں گی جو ہمارے پاس array میں پڑا ہوگا تو وہ لکھ لیتے ہیں const یہاں پر text لکھتے ہیں اور یہاں پر ایک array بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور array کی جو value ہے وہ منہیں رکھی بیا ہے میں کون لکھتا رہوں گا یہاں پر پوری copy paste کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ پھر time جو ہے وہ پاتھ جائے گا ہمارا یہ ہمارے پاس ایک array ہے five value کے ساتھ میں اس کو یہاں سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارا جو کام ہے وہ کام کیا ہے کہ ہم ایک variable لیں گے اس کے اندر ہم ایک random value generate کروائیں گے اس سے ٹھیک ہے random value generate کروانی ہے ہم نے let random value اس کو camel case بنا لیتا ہوں اور math object کا ہم use کریں گے تو math.floor جسنا آپ کو پتا ہے اس کے اندر math.random رنڈم کے اندر ہم times sorry اور ہم یہاں پر اس کو multiply کر دیں گے text.length کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک random value generate ہو کر آ جائے گی ٹھیک ہے اب random value کیسے generate ہو کر آئے گی random value اسی text کے اندر سے generate ہو کر آئے گی means کہ 5 کے درمیان message generate ہو کر آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی start کرتے ہیں ابھی conditions لگاتے ہیں یہاں پر if جو ہمارا if ہے if کے اندر ہماری جو user well ہے user well greater than 9 ٹھیک ہے اگر وہ greater than 9 ہوتی ہے تو ہم نے کیا شو کروانا ہے کیا شو کروانا ہے بھائی صاحب بولو ہم نے یہ text کے اندر سے ایک paragraph شو کروانا ہے تو ایک paragraph جو شو کروانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے result کا ڈیو اٹھانا پڑے گا کیونکہ ہم نے result کے اندر شو کروانا ہے result کیا ہے result ہمارے پاس یہ paragraph ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم use کریں گے populate کریں through js تو یہ دیکھیں para 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 dot inner html ہم کریں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم backtix کا use کریں backtix template literals اس6 کا فیچر ہے تو ہم وہ use کریں گے کیونکہ ہمیں concatenation بغیرہ کے جان چھوڑوانی ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد ہم ولا paragraph اٹھا لیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے cut کر لیں گے اس کو یہاں پر آکے populate کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے اس طرح کر لیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر اندر ہم نے اس کے اندر جو value آرہی ہے نا یہ ولي وہ random generate کروانی ہے رنڈم generate کس طریقے سے ہو گی پائیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آتا ہے ہمارا template liter دوبارہ سے ہم کریں گے ادھر dollar sign لگیں گے صحیح ہو گیا اور اس کے اندر ہم اس طریقے سے کر لیں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے text لکھیں گے ٹھیک ہے اب text لیکن ہم نے ایک paragraph لینا ہے وہ بھی random لینا ہے تو random value ہم نے generate کی ہوئی ہے تو بھائی صاحب اس کو use کر لیتے ہیں اور یہاں پر پر paste کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ کام ہمارا ہو چکا ہے ہاں جی ہو چکا ہے اور else part بھی لکھ لیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتا کہ ہو چکا ہے چیک کر دیتے ہوں بھائی صاحب آپ کو یہاں پر اس کو میں آسیس ترہ کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم 12 لیتے ہیں کلک کریں گے تو یہ چیک کریں ہمارے پاس آ چکا ہے ایک paragraph اور یہ ہمارے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اچھا جی ہو گیا جی ہو گیا نیکس بات کرتے ہیں else part کی else part میں جب ہمارے پاس value کم ہوں گی ٹھیک ہے اور values جو ہمارے پاس ہوں گی وہ 5 جتنی ہوں گی یا 6 7 ہوں گی تو کریں گے میں کام کرتا ہوں اس کو 9 کی جگہ میں یہاں پر 5 لکھ دیتا ہوں کیونکہ 5 ہی ہی لکھ 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 ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر api سے data لکھ کریں گے جو api کا data تو آ چکا ہے ہمارے پاس اس result نام کے data کے اندر آ چکا ہے تو ہم یہاں پر اس کو populate کروائیں گے اور on the basis of user value اگر یہاں پر 3 لکھتا ہے تو 3 آئے گا تو یہاں پر دیکھیں logic start ہوگی تو logic start کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک logic لگا رہے تھے اب یہاں پر slice method آئے گا let slice text is equal to اب ملے تو ہم اس کے مطابق populate کروائیں تو ہم یہاں پر result data جو نام کا ہمارے پاس variable ہے اس کے اوپر slice لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کی slice کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے start کرنا ہے 0 سے لے کر ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پورا ABI سے data آرہا ہے اس کے اندر 5 ہے نا تو 5 میں سے 0 سے start ہوگا ٹھیک ہے 0 سے کہا تک لینا ہے ہم نے اتنا data لینا ہے 0 سے جہاں تک بندے نے لکھا ہو 2 لکھا ہوگا تو ہم نے 2 لکھتے ہیں تو 0 سے لے 2 تک دے گا مطلب 2 paragraph کامیرہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیکس کام ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے سلائس ٹیکس کو دوبارہ ایک ویریابل کے ساتھ ہم کرتے ہیں سلائس ٹیکس اس کو مائپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فوریچ کر لیں وٹی ووانٹ فوریچ کر لیں مائپ کر لیں ٹھیک ہے مائپ اور فوریچ کیوں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس ایک پورا ایرے ہے تو ایرے کو ہم لوپ کروا کر کتنے پیراگراف ہوں گے اس ٹائپ کا شوک کر وائیں گے تو یہ ضروری ہے مائپ کرنا ورنہ پورا ایرے کس طرح پرنٹ ہوگا بھائی صاحب وہ پورا ہی کیاوہ تھا یہ چیز نہیں کریں گے بھائی صاحب یہ چیز نہیں کریں گے اس کے اندر جو ٹیکس والی چیز اس کو ہٹا دیں گے اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم نے سنگل آئیٹم لے کر آنا ہے تو سنگل آئیٹم لیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ سنگل آئیٹم آرہا ہے جس کو کنسول لگ کروا کے چیک کروا لیتا ہوں آپ کو سمجھ آج گے کہ میں کیا کر رہا ہوں صحیح ہو گیا اچھا ایک چیز کر لیں جب مائپ مائپ یوز کی ہے نا مائپ تو مائپ کی ساتھ ہم جوائن کر لیں گے اس کو سٹرنگ بنانے کے لئے کیونکہ وہ بنا ہو ہے تو جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے جوائن کے بعد یہ پراپر سٹرنگ ہو جائے گی اور یہاں پر ہم اس کو نا پرنٹ بھی کروا دیتے ہیں پرنٹ ہم نے ریزلٹ کیا اندر کروانا تھا تو ریزلٹ ڈاٹ انر ایچ ٹی ایم ایل ایس ایکول تو سلائس سلائس ٹیک ٹھیک ہو گیا تو یہ جو سلائس ٹیک سلائس ہمارے اس کے اندر ہوتے گا تو ریزلٹ ڈیٹا کو میں یہاں سے کنسول کو ہٹا دیتا ہوں اور کنسول یہ مہارے پاس آگیا لیٹس سی وٹ ہیپنڈ تو یہاں پر میں لکھتا ہوں سیون تو دیکھیں جی یہ کیا آرہا ہے سلائس آرہاafood آہ creators آہ آہ ایک � سلائس ٹیکس آگیا ہمارے پاس سلائس سلائز ٹیکسٹ اور یہاں پر میں نے سلائز ٹیک کو میپ کروایا اور کنسول ایٹم کروایا اور یہ او بائی اس کو اس کے اندر کرنے ہوتے ہیں اچھا جی اس کو کر لیا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ رہا ہے کہاں سے جو مارے اپنے پیراگراف ہیں کیونکہ یہ سیم فائف سے زیادہ ویلیو ہے لیکن اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں تھری اب ہمیں تھری پیراگراف ملنے چاہیے اور کنسول میں بھی تھری پیراگراف ملیں گے کیونکہ میں نے آئیٹم کو کنسول کروایا یہاں پر کرتے ہیں تھری تو چیک کیا پھر کمال یہ چیک کیا کمال یہ آپ کے پاس مل چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کہیں گے اس میں ایک چیز میسنگ ہے وہ کیا میسنگ ہے پر ایزمپل میں یہاں پر تھری لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں لوڈنگ بار میسنگ ہے تو اس کو لے کر آتے ہیں بھائی صاحب کیا ہو گیا دو منٹ صبر کر لیجئے اب لوڈنگ بار جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے ویٹس کتنی دی ہوئی تھی کتنی دی ہوئی تھی زیرو پکسل اور یہاں پر ہم جا کر آپ کو ایک دفعہ فیٹ چیک کروا لیتے ہیں لوڈنگ ویٹس زیرو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جاتے ہیں واپس اور جی ایس میں جاتے ہیں جیسے ہی وہ فارم پر سبمیٹ ہوگا تو فارم پر سبمیٹ ہونے کے ساتھ ہماری جو لوڈنگ کی جو ویٹس ہے نا سٹائل اوپس سٹائل یار یہ ہے ویٹس اوہو سجیشن کبھی کبھی یوز نہیں کرنے چاہیے اچھا اس کی ویٹس جو میں کر لیتا ہوں فرغیمپل سو پکسل ٹھیک ہے جیسے ہی سبمیٹ پر کلک ہوگا تو اس کی ہو جائے گی میں آپ کو چیک کروا لیتا ہوں اس کو میں ری لوڈ کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں ٹھری یہ چیک کریں جی لوڈنگ بار ہمارے پاس خوبصورتی سے آیا ہے لیکن یہ گیا کوئی نہیں ہے تو اس کو جانے کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے ہی یوزر کی ویلیو یہاں پر ہوگی تو اس کو ہم یہاں پر لے کر جائیں گے نا مطلب جیسے ہی ریسپونس ملے گا ملنے کے بعد یوزر ویلیو چیک کرے گا اور پرنٹ کروانے سے پہلے پرنٹ کروانے سے پہلے ہم یہاں پر اس کی دوبارہ سے زیرو پکسل کر لیں گے سیم اگزیک ٹھنگ ہم ایلس میں کریں گے اور ایلس میں جا کر ہم دوبارہ سے زیرو پرسنٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں پر ہم ریفریش کرتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں فور اور یہ چیک کریں گیا اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں تھری ٹو لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی گیا اب جتنی دیر بعد ریسپونس آئے گا تو وہ یہاں پر اتنی دیر لوڈنگ کرے گا ابھی تمہارے پاس کوئی اپلیکیشن یا نہ کوڈ ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو اپنی بڑی کسی اپلیکیشن میں ایزا کمپوننٹ ٹالیں گے تو آئی ہوب یہ تھوڑا سا ٹائن لے گا تو لوڈنگ بار خوبصورت بھی لگے گا اگر ہم ٹین لکھتے ہیں جو ہمارے پاس اپنے پیراغراف ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی یہ شو ہوگا کیونکہ ٹین لکھیں گے تو ایک ہی پیراغراف شو ہوگا اور اگر ہم فور لکھیں گے تو ہمارے پاس فور پیراغراف شو ہوں گے تو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے اپنی طرح سے بیس ٹرائے کیا آپ کو جی ایس سمجھانے کا سٹائلنگ میں میں نے تھوڑی سپیڈ ماری کیونکہ سٹائلنگ کا پارٹ نہیں تھا جی ایس کا پارٹ تھا تو اس کو میں تھوڑا سستر کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ٹھیک ہے ہم اس چینل پر ویب ڈیویلیپمنٹ کی سیریز بھی لے کریں گے پی ایچ پی کے پروجیکٹس لے کریں گے ورڈ پیس کے پروجیکٹس لے کریں گے اور اے پی آئی سے ریلیٹڈ جاوہ سکرپٹ کا جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہیں گے ٹھیک ہے تو یہ پلی لسٹ میں ایک بنا دوں گا اگر آپ کہتے ہیں اور میں ایک پلی لسٹ بناؤں گا اے پی آئی پروجیکٹس کے جاوہ سکرپٹ اے پی آئی پروجیکٹس جس کے اندر میں سارے اے پی آئی سے ریلیٹڈ کس طریقے سے جاؤں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ